پاکستان کی معروف اداکار احمد اری اکبر کہتے ہیں کہ ان کے مقبول ٹرین کردار پریزاد کے بعد اگرچہ انہیں ڈراموں میں تو کام بدستور پہرے ہی کی طرح مل رہا ہے مگر اشتہاروں میں انہیں کام ملنا کم ہو گیا کیونکہ شاید پریزاد کی ساونی رنگت برینڈ کے ساتھ میل نہیں کھاتی بی بی سی کو ایک خصوص انٹرویو میں احمد علی نے کہا کہ اشتہارات کی دنیا میں انہیں کام ملنا کم ہو گیا ہے کیونکہ شاید پریزاد ان کے برینڈ کے ساتھ نہیں چاہتا مگر دوسری جانب ڈراموں میں جس طرح پہلے کام آفر ہوتا تھا ویسا ہی ابھی بھی ہوتا ہے میرے خیرد سے انڈسٹری میں لوگوں کو پہلے سے پتا ہے کہ میں سکرپٹ کا انتخاب کرنے سے پہلے بہت زیادہ سورتا ہوں اس لئے لوگ مجھے ہمیشہ ایسے یہ سکرپٹ آفر کرتے ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں جس پر میں ان کا احترام کرتا ہوں احمد اس وقت ڈراما سیریل ایڈٹ میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں احمد کے ڈرامے پریزاد کے لئے جس میں نے سامنے رنگت والے ہیرو کا کردار دا کیا کافی پذیرائی ہوئی پریزاد کی مقبول کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ شیر کرتے ہوئے احمد نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون ان سے ملنے آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے پریزاد میں جو کردار دا کیا وہ میرے دل کی آواز تھی وہ خاتون میرے سامنے رونے لگی میں بھی رویا کچھ لوگ ایسے بھی آئی چنو نے مجھے اتنی زور سے گڑے لگایا کہ گردر میں بل پڑ گیا بعد لوگوں نے کہا کہ پریزاد کی کردار نے ہماری زندگی بدل دی احمد علی نے کہا کہ پریزاد کا کردار ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اس کردار کی کچھ چیزیں پہلے سے میرے اندر تھی شاید اس لیے میں اس کردار کو بہت اچھے سے سمجھ سکا ڈراما سیلڈ ایڈیٹ میں احمد ایک غیر زبائیتی لڑکے گلزار کا کردار ادا کر رہے ہیں جو اصول ان کو چیلنگ کرتا ہے گلزار چینور سے بہت پیار کرتا ہے اور مجھے ایک چینور کے ساتھ پرفارم کرنا بہت اچھا لگا میں خود بھی ایک مختلف کردار کرنا چاہتا تھا جو مجھے اور معاشرے دنوں کو چیننگ کرے میرے خیل سے اس کردار نے تھوڑا بہت چیننگ کیا بھی مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ وہ بچوں نے اس کردار کو بہت انجائے کیا احمد اس پارے میں بزید کو فتکو کرتا ہے کہ اس کردار میں کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جو غیر حقیقی ہیں میں نے اس کردار کو اس روح پر نبانے کی کوش کی کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ سخت اور زدی ہے تو اس کو زندگی میں جٹکا لگنا کتنا ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں بہت سے موڑ آتے ہیں آپ کسی موڑ پر کرتے ہیں کسی پر آگے بڑھتے ہیں یہ سلسلہ تو ابھی تک جاری ہے مدی کی بات یہ ہے کہ جو کردار ہم سکرین پیدا کرتے ہیں وہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتے ضرور ہیں میں نے اب تک اپنے ہر کردار سے کچھ نہ کچھ سکھا ہے میں اپنی سفر کو بہت اچھے سے انجائے کر رہا ہوں گزشتہ چند برسوں میں جتنا بھی اتار چڑھاو آیا اس سے میں نے بہت سکھا احمد کے فرنز بہت جد انہیں بڑے پردے پر نئی آنے والی فلم گنجل میں دیکھیں گے جو پندرہ دسمبر کو پاکستان بر میں عزیز ہو رہی ہے